بسم اللہ الرحمن الرحیم تین و حضرات آپ لوگوں کا اس پروگرام میں آنے کا تشریف آوری کا اس کو مزہین کرنے کا بہت شکریہ یہ دن ہم ڈیڈکیٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب کے نام جنہوں نے نا صرف یہ کی کرکٹ کی دنیا میں ایک نیوٹرل ایمپائر انٹریڈیوز کروایا تھا بلکہ انہوں نے پاکستان صرف نہیں پورے مسلمانوں کے لیے یہ اقوام متحدہ کے سٹیج پر ایک نیا دن انٹریڈیوز کروایا یہ سارا کریڈٹ اس مرد مجاہد کی طرف جاتا ہے جو آج پر کا پڑا ہوا لیکن اس کی دل میں مسلمانوں کے لیے وہ آواز موجود ہے کہ مسلمان اپنا حیثیت ہمیشہ سے منفرد رکھتے ہیں دیکھیں دنیا کا کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے کوئی انسان ہر کسی کے بغیر رہ سکتا ہے لیکن بغیر مذہب کے کوئی نہیں رہ سکتا دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں جو نفرت کا درس دیتا ہو کوئی مذہب نہیں جو دہشدگردی کا ظلم زیادتی کا درس دیتا ہو یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی انٹرپیٹیشن مذہبی بنیادوں پر ایسے کرتے ہیں جس سے مذہبی مذہبی بدنام ہو جاتا ہے اور اس کے فالوز بھی بدنام ہو جاتے ہیں اگر غربت سے دہشدگردی بڑھتی تو پھر ہونا چاہیئے تھا اپریکہ میں سب سے زیادہ دہشدگردی ہو اگر بے مذہبی سے دہشدگردی ہو تو ان ممالک میں ہو جو اپنے آپ کو ایتیت سمجھتے ہیں یا لبرل زیادہ سمجھتے ہیں اسلاموفویہ کا ایک کنسٹ ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا چار دن پہلے برطانیہ میں ایک کانپنس ہوں اس میں انہوں نے فق سے فگرد دیئے آپ کو معلوم ہے کہ ایمن اسرائیل کی عطیق پر پلستائن کی عطیق پر بات دیسپائید دیفٹ کہ مسلمانوں کے پاس اور مسلمانوں کے ساتھ سیمپتی آ جائے 365 پرسن یہ آپ ان کے دیکھ لیں ان کے اپنے فگرز ہیں وہ کہتا ہے 365 فگرز سنس اسرائیل نے عطیق کیا ہے وہاں اسلاموفویہ کی عطیق بڑھ گئے اور اس میں ہر قسم کے موجود ہے چاہے وہ مسلمانوں کی نکاب پر فابندی کا ہے چاہے مسلمانوں کو بدرام کرنے کے لیے یہ دن ہم بناتے ہیں ابھی یوں ان کے سٹیج پہ بڑا ایک چیز مسلمان دنیا کو بھی کرنا ضرور ہوگا ہسٹری ہمارے چودہ سو سال سے ہے لیکن چودہ سو سال والی ہسٹری کاپی نہیں ہے ساری ترقیابتہ دنیا میں ہر ہفتے ہسٹری بنائی جاتی ہے فیس بک ان کا انسیگرام ان کا جی میل ان کا ہارٹ میل ان کا انٹرنیٹ ان کا کیا ہے جو ہمارا موجود ہے کوئی بھی ایجاد اٹھا لے گزشتہ چودہ سو سال دیکھ لے اس کے بعد آج تک کوئی ایک ایجاد دکھا کے دکھائے جس میں مسلمانوں نے ایجاد کیا ہو ہم اپنا روش چوڑ بے تھے ان کے روش بھی بھی نہ جا سکے مسلمانوں کو جانگنا ہوگا کہ ہم تنظری کی طرف جا رہے کیوں آج آپ کو دنیا میں ہر بڑا امین عرب دنیا سے ضرور ہوگا عرب کے شہزادوں کے پاس اپنی دولت ہوگی لیکن صرف یورپین یونین صرف یورین یونین کہ تیرہ ممالک کی دولت جس کو نیشنل ویل کہتے ہیں وہ سارے مسلمان دنیا کی دولت سے مور دن ہنڈر ٹائم زیادہ وہ ممالک جن میں کلمہ تو نہیں آ سکا لیکن کلمے کے ساتھ جڑے ہوئے انسانیت کی عصد ہیومن رائٹس تو آگئے ہمارے ملک میں کس نہج پہ آپ کہتے ہیں ہماری بہنیں بیٹی ہیں کس کے سر پہ چادر جس پہ ہم کہتے ہیں اسلام کے نام سے قائم ہوا ہے کس عورت کے سر پہ چادر رہا کیا وہ ریمن احتجاج ان سے سسٹروں کا حق نہیں تھا ان کے سروں سے دپٹا کس نے کہیں جا اس ملک میں جو اسلام کے نام پہ عباد ہوا آزاد ہوا مسلمانوں کو دیکھنا ہوگا پورے یورپ میں گھومیں وہاں جا کے آپ کو پڑھے گا علی محمد خان صاحب نے صحیح کہا میں ایک عام ورکر آج پاکستان تحریک انصاف کی چیرمین کی انصیت سے کڑا ہوں یہ عمران خان صاحب یہ ویژن لے کے آیا مسلمانوں کو چاہیے یہ ویژن اپنا ہے مسلمان دنیا میں سارے جائے آپ کو جمہوریت نہیں نظر آتی آپ کو جمہوریت مسلمانوں کا ہے لیکن جمہوریت آپ کو ٹرو سنس میں نظر نہیں آتی اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو یہ جمہوریت واپس لانا ہوگا جمہوریت کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی آپ مسلمانوں کی دنیا میں دیکھیں ہم سارے مسلمان کرتے ہیں غذا پہ جم سے اٹیک ہوا ہے کیا مسلمان دنیا اتنا نہیں کر سکی کہ اٹلیس ہم رمضان میں سوچی اسپائر کروائے سی اسپائر ہم ایک ارم سے زیادہ مسلمان اپنے غذا میں رہنے والے بین بائیوں کے لیے ہم صرف اور صرف سی اسپائر تک نہیں کروا سکے رمضان میں نہیں کروا سکے یہ مسلمان ہم پہلے بھی بلیم کرتے ہیں کچھ بھی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یورپ امریکہ ہمارا دشمن ہے یہ انہوں نے کیا کبھی ہم اپنا بھی اصلاح کر دیں اپنے بھی گھر کی خبر لے لیں ہم نے اپنی خبر لے لی ہے ہم نے اپنا اصلاح آپ کرنا ہے یہاں سے شروع ہوگا تو ان پھلا کریں گے مسلمان دنیا ڈپلومیٹک نیول پہ ناکام ہو گئی یہ صرف خان صاحب تھے دہائیوں سے اقوامی متعہدہ تو 45 میں آیا ہے خان صاحب 2020 میں جا کے یہ انٹروڈیوز کراتا ہے اسلاموں پہ بھی آ یہ دن کا انحصار ہونا اس لیے ٹرول ڈیموکرسی آئے گی تو مسلمانوں کی نمائندہ بھی ہوگی اور مسلمانوں کی نمائندہ کی ہر فورم پہ ہوگی تو مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ تب ہوگا یہ دن کاپی نہیں ہے انٹائر اسلاموفوبی آ کے سٹپس لینے جتنے انشوٹیو پورے دنیا میں لینے ہیں وہ آج تک نہیں لیے گئے آپ کو یاد ہوگا it is day time all up a sudden ایک executive order آیا تھا اور مسلم مجاریٹی کنٹری میں سے مسلمان دنیا پہ چاہے وہ آمن پسند بھی ہو ان پہ بھی پابندی لگائے گئی تھی ڈیپلومیٹک لیول پہ ہم نے آگے بڑا کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ کمٹنیو کرتے رہیں گے لیکن اس لیٹ فارم سے ہم پورے مسلم دنیا کو اس مسلم دنیا کو ہم پہ پیغام بھیجیں گے کہ مسلمانوں کا حق ادا کرتے ہوئے آپ لوگوں نے اس کو آگے بڑھانا ہے آپ نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے جد جہد آگے بڑھنا ہے عمران خان صاحب نے بنیاد رکھی ہم آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ واپس آئیں گے پھر وزیراعظم ہوں گے وہ جو انشیٹیو کا سب باقی ہے پورے دنیا نے انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان صاحب وہ انٹروڈیوز کروائیں گے آپ سب کا بہت شکریہ آنے کا آخر میں صرف یہ ایک عرض کرتا ہوں رمضان ہے اور مجھے کہا بھی جا رہا ہے اس کو مختصر کرنا ہے مسلمانوں کے لیے رمضان کا تقدس سب سے زیادہ لیکن انسان کا احترام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک فرمان ہے کہ انسان کی عزت کعبہ کی حرمت سے زیادہ ہے انسان کی حرمت کعبہ کی حرمت سے زیادہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک دادہ کا فرمان ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف مسلمان اور ہندو اور کرسٹر نہیں ہمارے ملک میں سب برابر ہے چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ عیسائی ہے چاہے وہ ہندو ہے ہم ایک ہی سے دنے اور ہمارے گھرکوں کے ایک جیسے لیکن جو باقی دنیا میں جہاں سے اسلاموپیڈیا کا انصار آ رہا ہے ہمارا سارا کوشش کریں گے کہ اپنے پارلیمان کو استعمال کرتے ہوئے انٹریڈیوز کروائے اور پارلیمان کو انٹریڈیوز کر آتے ہوئے سجشن دے کہ اپنے ڈیلیگیشن ہم انٹرنیشنل ورن میں بیجے اور جو انٹا اسلاموپیڈیا کے سبس جو لینے تھے وہ باقی ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں ہم انشاءاللہ دنیا کو مجبور کریں گے کہ وہ سب لے گی آپ سب کا بہت شکریہ